کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت بھی کئی اقدامات لے رہی ہے اور اس حوالے سے جو پولیسی ڈیسیئنز ہیں خاص طور پر تعلیمی اداروں کے حوالے سے وہ کیا ڈیسیئنز لیے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ وفاقی وزیر براہ تعلیم شفقت محمود صاحب موجود ہیں بہت شکریہ شفقت محمود صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا منسل صاحب اس وقت سٹیٹس کیا ہے تعلیمی اداروں میں جو تعلیم کا پروسس ہے اس میں چھکیاں کب تک ہیں ایگزیمز کا کیا ہے کیا فیصلے ہوئے اس حوالے سے افتر جی پہلے تو میں چھٹیوں کی بات کروں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پانچ اپریل تک سارے تعلیمی ادارے جو ہیں ان بہو بند کر دی جائیں سارے تعلیمی اداروں سے مطلب یہ تھا کہ یونیورسٹ کے پرپ سے لے کے آپ سمجھیں کہ یونیورسٹی تک اور بدارس اور سارے وکیشنل ٹریننگ انسٹیوشنز جتنے بھی ادارے تھے تعلیم کے وہ سارے ہم نے بند کر دیئے تھے وہ ابھی انیشنلی تین ہفتے کے لیے کیے تھے جو کہ پانچ اپریل کو ختم ہو رہا ہے لیکن ہم ستائیس کو سوچ رہے ہیں کہ دوبارہ ایک میٹنگ کی جائے حالات کا جہزہ لیا جائے رویو کیا جائے اور ستائیس تاریخ کو یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کو مزید بڑھانا ہے یا نہیں تو وہ تو اس دن جو صورتحال ہوگی اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اس سے ہٹ کر ایک اور ایشو جو تھا وہ فوری طور پر فیصلہ کرنا تھا اور وہ تھا کہ جو کیمریج اور باقی جو باہر کے ادارے ہیں ان کے جو امتحانات ملک میں ہو رہے تھے سندھ نے میئی تیس تک چھٹیاں کر دی تھی اس لیے سندھ میں تو آلڈی یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ وہاں پہ کوئی کسی قسم کا امتحان نہیں ہوگا لیکن پھر ہم نے سارے ایجوکیشنل منسٹرز کے کل کانفرنس کی ویڈیو کانفرنس کچھ لوگ یہاں پہ کے پی کے اور کرسطان کے منسٹر یہاں پہ آگئے باقی تو ہم نے ساروں نے بڑا اس کو تفصیلی طور پر ڈسکس کیا اس میں کیمریز کے جو ملک کے انچارج ہیں خاتون وہ بھی آئیں اور اس کے بعد یہ متفقہ فیصلہ ہوا کہ پیرنٹس کے لیے طلبہ کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ انہیں تیاری کرنی ہوتی ہے کہ ان کو پتا ہو کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور کیونکہ حالات تیزی سے بدل رہے ہیں تو اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ پہلی جون تک جتنے بھی امتحانات ہیں پاکستان میں چاہے وہ ہمارے مقامی امتحانات ہوں بورڈز کے امتحانوں فیڈرل بورڈ کا امتحانوں یونیورسٹی کے امتحانوں یا جو انٹرنیشنل امتحانات ہیں چاہے کیمری جو چاہے پیرسن اور بیکالوریا اس طرح جو بھی امتحانات ہیں وہ سارے کے سارے پہلی جون تک ملتوی کر دیے جائیں اور اس دوران ہمیں یہ بھی پتا لگ جائے گا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اور جون میں جو پاکستانی بورڈز ہیں وہ پہلی جون سے لے کے پدرہ جولائی تک اپنے امتحان کنڈکٹ کریں گے اور جو فورن سرٹیفیکیشنز ہیں وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ خود کریں گے اس حوالے سے آپ نے پولیسی ڈیسیئنز تو بہت اچھے لیے کچھ اطلاعات آ رہی تھی کہ پرائیوٹ سکولز میں ٹیچرز ابھی تک جا رہے ہیں بہت سے سکولز میں ٹیچرز کو ابھی تک کہا جا رہے ہیں کہ آپ سکول میں آئے ہیں جب ایک پولیسی ڈیسیئنز اس حوالے سے ہوا کہ فاصلہ رکھیں سوشل ڈیسٹنسنگ کریں تو اس حوالے سے بھی کچھ آپ امپلیمنٹ کروائیں گے کہ جناب جو سکولز میں ٹیچرز کی حاضری لگوائی جا رہی ہے چاہے پرائیوٹ سکولز ہوں یا کچھ پبلک سکولز جن کی اطلاعات آ رہی ہیں وہ بھی کوئی فیصلہ اس حوالے سے ہے فیصلہ یہ ہے کہ جو بھی ٹیچرز ہیں وہ سکول نہیں جائیں گے جب تک کہ سکول کی انتظامیہ یا کالج کی انتظامیہ یا یونیورسٹی کی انتظامیہ کسی خاص مقصد کے لیے کسی غیر معمولی مقصد کے لیے ان کو بلانا چاہیں جو کہ مثال کے طور پر یونیورسٹی لیول پر کام ہو رہا ہے آج کل جو کہ آن لائن لرننگ کے طریقے جو ہیں تاکہ اگر یونیورسٹی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ دو مہینے تین مہینے بند رہتی ہیں تو کوئی ایسا طریقہ کیا جائے کہ ان کو سٹوڈنٹس کو آن لائن کمپیوٹرز کے ذریعے اور باقی کوئی پڑھائی کرائی جائے تو اس کے لیے کورسز بنانے ہیں کوئی ایسی کام کرنا ہے اسی طرح سکولوں میں بھی اگر کسی کو خاص جیوٹی کے لیے ضرور پڑھے ورنہ کوئی بھی سکول کالج یونیورسٹی یہ سب بند ہیں اور وہاں پہ کسی بھی فیکلٹی کا جانا ضروری نہیں ہے یہ اس چیز کا فیصلہ کہ کیا وہ غیر معمولی ایسی چیز ہے جس کے لیے ضرورت ہے وہ پھر جو پرنسپلز یا آئیس چانسلرز یا جو بھی ہیڈ آف دی انسٹیوشن ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا لیکن عمومی طور پہ کسی فیکلٹی کو جانے کی چاہے وہ پرائیویٹ سکول ہوں چاہے وہ پبلی سکولز ہوں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہیٹ منسٹر صاحب ایک خدشہ ہے کہ اس حوالے سے جو اقدامات ہیں شاید بچوں کا ایک سال بھی پڑھائی کا ضائع ہو جائے ایکزیمز وغیرہ اس حوالے سے آپ پالیسی ڈیسیئنز کچھ لے رہے ہیں کہ اس سال ضائع ہونے سے بچایا جا سکے اس حوالے سے کوئی اس وقت مشاورت چل رہی ہے جی بالکل ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو شاید ابھی تک احساس نہیں ہو رہا کہ حالات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑھ رہے ہیں اور ساری دنیا میں یہ فیصلے ہو رہے ہیں سکول کالج یونیورسٹی ہیں ساری دنیا میں بند ہو رہی ہیں امریکہ کے اندر ساری یونیورسٹیز بند ہو گئی ہیں سکولز بند ہو گئی ہیں انگلنڈ جو پہلے سکولز بند نہیں کر رہا تھا اس کا مجھے آج ہی اطلاع ملی ہے کہ انگلنڈ میں بھی فیصلہ ہو گیا ہے کہ سکولوں کو بند کیا جائے اب یہ جب ساری دنیا میں ایک وبا کا آئی ہوئی ہے تو اس سے یقینا جو اکیڈیمک یئر جو لوگوں کے ذہن میں ہیں باہر وہ اکیڈیمک یئر نہیں ہوگا جو کہ پہلے ہوتا تھا اسی طرح پاکستان میں ابھی تک جو ہم نے فیصلہ کیا وہ یہ ہے کہ ہم نے یونیورسٹی سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنا جو یونیورسٹی میں داخلے کرتے ہیں سپٹیمبر میں اس کو اکٹوبر تک لے جائیں ایک مہینے کا اس میں گیپ دیں تاکہ جو پاکستانی بورڈز کے امتحانات اگر جون اور جولائی میں ہو جاتے ہیں تو ان کے ریزلٹس آ جائیں اور ایک مہینہ آگے جانے سے یہ ممکن ہو جائے گا کہ جو پاکستانی بورڈز کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو یونیورسٹی میں داخلے کے لیے پرابلم نہیں ہوگا لیکن اس کو ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو اکٹوبر سے نومیمبر تک لے جائیں گے اور یونیورسٹیز کو یہ کہیں گے کہ آپ اپنے داخلے جو ہے وہ نومیمبر کو کریں اب رہ گیا جو کہ فورن سیٹیفیکشن کے امتحانات ہیں چاہے وہ کیمریج ہے پیئرسن ہے لنڈن کی یونیورسٹی کے ہیں باقی ہیں تو ان کا تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہے کیونکہ ہم نے لیکن ریکویسٹ کی ہے کیمریج سے کہ آپ ایک سپیشل اگزیم لیں جولائی میں یا جون میں یا جولائی میں تاکہ جو بچے امتحان میں میں نہیں لے سکتے وہ جون جولائی میں امتحان لے لیں لیکن اس کا فیصلہ تو کیمریج نے کرنا ہے میرا اپنا اندازہ ہے یہ میں اندازہ بتا رہا ہوں کہ سارے خطے میں کیمریج کے امتحان جس طرح حالات بن رہے ہیں مجھے بڑے مشکل نظر آ رہے ہیں سو یہ صرف ہم نے پاکستان میں تو ملتوی کر دیئے ہیں لیکن کچھ مجھے اطلاع بھی ہے اور کچھ میرا اندازہ ہے کہ یہ سارے بند ہو جائیں گے اس لیے ہو سکتا ہے کہ کیمریج ہماری ریکویسٹ کو مان لے لیکن اگر وہ نہیں بھی ہوتا تو جو اے لیبل کے دوسرے سال کے بچے ہیں اے ٹو جی سے کہتے ہیں وہ پرویجنلی ایڈبٹ ہو جائیں گے یونیورسٹیز میں پاکستانی یونیورسٹیز میں اور ان کا جب ریزلٹ ہے وہ بعد میں آ جائے گا جہاں تک فوراں یونیورسٹیز کے بات ہے ساری کیمریج یونیورسٹی بند ہو گئی ہے ہارورڈ یونیورسٹی ساری دنیا کی یونیورسٹیاں بند ہیں میرا خیال ہے کہ جو ان کا سیپٹیمبر کا نارمل انڈکشن ہوتی ہے اس میں چینجز ہوں گے تو ایک اتنی بڑی آفت ہے اس سارے فیصلہ سازی کا اور کرونا وائرس کی وجہ سے معاشی ایمپیکٹ بھی ہے جو کہ یقیناً ایڈوکیشن سیکٹر پہ بھی آئے گا جو بہت سے پرائیوٹ سکولز ہیں جس میں فیسے چھکیوں میں بھی چارج کرتے ہیں تو اس دوران بھی چارج کریں گے اس حوالے سے کوئی پولیسی ڈیسیئنز ہیں حکومت نے سوچا اس حوالے سے کہ جو فیس کے حوالے سے ریلیف ہے وہ دیا جا سکتا ہے یہ پوسیبلیٹی ہے انڈر کنسیڈریشن یہ ابھی تک تو آپ کو پتا ہے کہ پانچ اپریل تک سکول بند ہے اس لیے آپ سمجھ لیں کہ جو بہار کی چھوٹیاں ہیں ان کے ساتھ اس کو ڈوٹیل کر دیا گیا تو اس وقت ابھی تک تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر سکول جو ہیں وہ لمبے عرصے کے لیے بند ہوتے ہیں تو اس میں جو ایشو نکلے گا لیکن اس کو ہم اس وقت جا کے ٹیکل کریں گے تو ایشو تو یہ نکلے گا کہ اگر سکول جو ہیں وہ ٹیچرز کی سیلوریز پر کر رہے ہیں تو پھر وہ کہاں سے پیسے لے کے آئیں گے لیکن بہرحال یہ پل ہم اس وقت کروس کریں گے جب وہاں پر پہنچیں گے ابھی تو یہ ہے کہ پانچ اپریل تک ہے بہت پایا جا رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل ٹیولیس پاکستان میں آنا چاہ رہے ہیں سکریننگ بلکل ہونی چاہیے ٹیسٹنگ بھی ہونی چاہیے لیکن ایک کنڈیشن لگا دی گئی ہے اور اس حوالے سے کابینہ کے فیصلے پر عمل درامت کرتے ہوئے نیشنل ائر لائن اور اب باقی انٹرنیشنل ائر لائنز کو کہا ہے کہ جو بھی پیسنجر ہے وہ کرونا وائرس کا ٹیسٹ کروائے اور اس کا سیٹیفیکیٹ ہونا چاہیے اور یہ بھی اس میں لکھا گیا ہے کہ ٹیسٹ چوبیس گھنٹے پہلے فلائٹ بورٹ کرنے سے پہلے ہونا چاہیے بہت سے ممالکیں وہ تو اب سپیسفکلی پاکستان ٹیول کے لیے کیا یہ ٹیسٹ کروائیں گے اور کیا کابینہ اس فیصلے کو ریبیو کر سکتی ہے اس کے بارے میں بہت ساری ریپریزنٹیشنز ہوئی ہیں اور بہت سارے لوگ اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں خاص طور پر تقریباً کمپلیٹلی بین کر دی ہے سارے ویزاز جو ہیں وہ کینسل کر دی ہیں تو زیادہ تار بہار کے لوگ تو شاید اتنے نہیں آئے لیکن ہمارے پاکستانی جو ہیں جو ان کے پاس ڈیول سٹیزنشپ ہے ان کو بڑا ایشو بن رہا ہے تو اس کے اوپر بہت ساری ریپریزنٹیشنز ہو رہی ہیں میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کچھ ضرور مزید سوچ بچار ہوگی اور یہ بڑا دیکھیں مشکل کام ہے کیونکہ دیں بند کر دیں پھر اب اس کے لیے سوچا گیا کہ کوئی ایسا طریقہ درمیانہ طریقہ نکالا جائے لیکن اب اس پہ بھی شکایت آ رہی ہے بلکل منصر صاحب یہ تو انٹرنیشنل جو بیسٹ پریکٹیسز ہیں فلائٹ بین بہت سے ممالک نے لگا دیئے ٹو اینٹ فرو ٹریول انہوں نے بند کر دیا پاکستان میں بھی جو ہوا ہے یہ موسٹی جو کیسز رپورٹ ہو رہے وہ انٹرنیشنل ٹریولنگ یا تو کمپلیٹ بین ہوتا وہ سمجھ آتا تھا لیکن یہ سیٹیپکیٹ اور جب قوم سے خطاب میں وزیراعظم نے خود کا اور میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹیسٹ کرانے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں بھی اس کی فیسلیٹیز نہیں ہے کیا کہا وزیراعظم نے سن لیجے گا پھر میں آپ کا موقع دیتا ہوں اس سوال سے خدا کے واسطے سارے تھوڑی سی چیز کو پر ٹیسٹ کرانے نہ چلے جائیں ہسپلیٹ کے پاس کہیں بھی دنیا میں اتنی ایکوپمنٹ ہے ہی نہیں کہ آپ کے ٹیسٹ کر سکیں پوری دنیا میں اتنی ایکوپمنٹ نہیں ہے اور وزیر ہوابازی انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا وہ بھی سن لیں اور میں آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ فیصلہ سازی ہوتی کس طرح سے کہ پرائم منسٹر صاحب ایک بات کر رہے ہیں لیکن منسٹر صاحب نے کیا کہا وہ بھی سن لیتے ہیں کس مارچ سے یہ بھی فیصلہ ہے کہ کوئی بھی انٹرنیشنل پیسنجر وہ یوکے سے آ رہے ہیں یورپ سے آ رہے ہیں یا میڈل ایسٹ کے کسی ملک سے آ رہے ہیں وہ پہلے کرونا ٹیسٹ کروائے گا اگر اس کا ٹیسٹ نیگٹیف ہوتا ہے تو وہ اسے بورڈنگ کارڈ ملے گا اور وہ ٹریبل کر سکے گا جی منسٹر صاحب نے سنا وزیر آزم صاحب ایک بات کر رہے ہیں اس کے بعد وزیر صاحب دوسری بات کر رہے ہیں تو یہ ٹیسٹنگ ہوگی کیسے پاسیبل ہو جو کنڈیشن لگائی ہے ایون پی آئی اے نے جو انسٹرکشنز دی ہیں کہ ٹیسٹ ریزرلڈ میں نام ہونا چاہیے پاسپورٹ نمبر ہونا چاہیے اوریجنل ٹیسٹ ریزرلڈ ایڈا ڈیس امبارکیشن ائرپورٹ ان پاکستان تو اب وزیر آزم ایک بات کر رہے ہیں اور بالکل صحیح بات کی ہے وزیر آزم نے فیصلہ یہ والا سامنے آ رہے ہیں تو یہ فیصلہ سازی کس طرح سے ہو رہی ہے نہیں ارشد بات یہ ہے کہ ایک نیا ایک ایسی چیز سامنے آئی ہے جو پہلے کوئی کسی کو تجربہ نہیں تھا میں تو سمجھتا ہوں بنی نو انسان کی تاریخ میں مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ ایک سو پیسٹ ممالک میں اگدم یہ ایک چیز پھیل جائے تو اس لیے اس کے لیے کئی چیزیں ہیں جو کہ ہم سارے سیکھ بھی رہے ہیں کہ اس کو کس طرح سے کرنا ہے اور کچھ باقی ممالک کے ایکسپیرینسیں بھی سیکھ رہے ہیں تو یہ جو معاملہ آپ نے بتایا ہے میرا خیال ہے کہ اس میں رویو ہوگا کیونکہ یقیناً بہت سارے لوگوں کو مشکلات ہیں اور وہ کوئی پرفیٹ سلوشن اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک نئی چیز ہے اور اس میں اگر کہیں ایک قدم لیا جاتا ہے جس کے مضبعات ساری طرح مختلف مضبعات نکلتے ہیں جس سے تکلیف ہوتی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو رویو کر لیا جائے اور اس کو تبدیل کر لیا جائے کیونکہ یہ بالکل ہی ایک منفرد اور نئی چیز ہے اور بالکل اس میں جو اپوزیشن